اسلام علیکم بہت سب الیکٹرو سکوات اٹس یو بوئی مسٹر الیکٹرو ان دا ہاؤس اور آج ہم لوگ شرڈ کرنے والے ہیں ایک نیو گیم پلے سیریز اور اس سیریز کا نام ہے جی ٹی اے لیبرٹی سیٹی شوریز آئی خوپ آپ لوگ کو یہ نام سن کر بہت عجیب سا لگ رہا ہوا کیونکہ یہ پی سی کے لئے ایویلیبل نہیں ہے میں اس کو پی سی میں کیل رہا ہوں اور میں نے اس کو بہت زیادہ مشکلوں سے یہ گیم ڈاؤلوڈ کیا ہے اور ہم لوگ گیم کے لے جا رہے ہیں انیس سال پرانا کافی گرافکس اس کے تگڑے ہیں حالانکہ نائنٹین ایئرز پرانا گیم ہے انیس سال پرانا گیم ہے 2005 یا سکس میں ایلیز ہوا تھا اور اس سے تب سے آج تک میں نے اس گیم کو نہیں کھیلیا تو اب بھی ہم لوگ اس گیم کو سٹارٹ کرنے والے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دو ویڈیو کو زیادہ شیئر کر دینا ویڈیو کو زیادہ کومنٹ کر دینا اور آپ لوگوں کا اگر یہ گیم کھیلنا ہے تو کومنٹس میں ضرور بتا دینا پاکی ہمارے تاؤزن سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت تینکیو بہت بہت تینکیو اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہو اور ٹین گئر تک انشاءاللہ ہم لوگ جلد ہی پہنچ جائیں گے تو بینہ کسی انتظار کے فڑوت سے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کیک آف اوکی گائز میں نے ابھی اپنا نیو گیم سٹارٹ کر لیا ہے اور یہاں پر بس کے اندر شاید سے ہمارا کیریکٹر نکلے گا بھئی بس یہاں پر رک چکی ہے اور یہاں سے نکلے ہے اپنا وائی کیریکٹر گائز لی بھی ایک دم آپ لوگ کو جی ٹی ای تری کی طرح دکھے گا کیونکہ جی ٹی ای تری پوئی یہ ہے اپنا کریکٹر ٹونی کپرینی ٹونی کپرینی ایسی کچھ نام ہے اس کا ٹونی نام ہم بول دیتے ہیں آگے کا صحیح پرونسیشن ہے یا نہیں ہے اس کی بات کا مجھے نہیں پتا لیکن ہم اس کا نام ٹونی بول سکتے ہیں جیسے ہم لوگ جی ٹی ای وائی سی ٹی سٹوریز میں ویکٹر وینس ساتھا اس کو ویکٹر ویکٹر کہتے تھے بھئی ابھی شاید سے یہاں پر کسی کا ویٹ کر رہا ہے اوکی یہاں پر اس نے فون کال ملائی یہاں پر اور اب یہ بیٹھ چکا ہے ٹیکسی میں اوکی ہیس گوئنگ ویڈا ٹیکسی ڈرائیور یہ پندہ تو آپ لوگ کو یاد ہی ہوگا یہ جی ٹی میں آپ پر ہوا تھا اور اس کا نام ہے سیلوٹوری لیونی یہ بسگلی لیونی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اس نے اس نے چلود کو ہے یہ سگا ہے اس نے اس لے کیکریں شارم کو گانتاد ہوں اوکی 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 اس میں ٹو نہیں وائیه پڑاadora اللہ ایس کنظر یہ تونی بہت ط Sorry ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے ایکسٹ کرتے ہیں کہ میں اس پاسگل کے علمان ہوا اوکے بیو پڑین تاہدو بیکانزو اس بھارم جو وہ کیانزو ہے تو اب بھی فیلال ہمیں ویڈر لیونی نے بولا ہے کہ ہمیں ویکنزو کی بات ماننی پڑے گی اور اس کے ساتھ ہی جانا پڑے گا اب بھی فروت سے ویڈر لیونی کے گھر سے نکل چکے ہیں اور ویکنزو کو لے کے جانے والے ہیں اس کی دیسٹینیشن پہ اوکی آپ لوگ یہ گیم کی گرافکس جیٹی اے تھری کی طرح نہیں ہے بلکل لیکن اس میں کارز وغیرہ پوری لیبرٹی سیٹی سٹوری ہے میپ وغیرہ وہی ہے لیکن میپ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ جیٹی اے تھری سے کچھ سال پہنے کی سٹوری ہے جب ٹونی کا پرانی لیبرٹی سٹی میں آیا تھا جیٹی اے تھری کا کلوڈ جو ہے وہ بات میں جیٹی اے تھری کا مین پروٹوگینسٹ جو کلوڈ ہیں وہ ٹونی کا پرانی کے لیبرٹی سٹی میں آنے کے بعد آیا اور ٹونی کا پرانی کے انٹرنس ٹونی کا پرانی کے لیے کام جو ہے وہ کلوڈ نے بہت سارے کام کیا ہے جیٹی اے تھری کے اندر آئی ہاپ آپ لوگوں نے جیٹی اے تھری تو کھیل ہوگا پر اس گیم کو آپ لوگوں نے نہیں کھیل ہوگا اور آپ لوگوں نے وائٹ سیٹی سٹوریز بھی نہیں کھیل ہوگا تو وائٹ سیٹی سٹوریز اگر آپ لوگوں کھیلنا ہے تو وائی ڈسکرپشن میں لنک تو لنک پن ہے وائی سیٹی سٹوڑیز کا تو فڑا وقت سے اس کو جا کے کھل لو اور اگر آپ لوگ کو فڑا وقت سے اس سیریز کو جا کے دیکھ لو گائز وہ سیریز بہت ہی زیادہ امیزنگ تھی اور بہت ہی زیادہ مزیگی تھی وہ وائی سیٹی سے دو سال پہلے کی سٹوڑی ہے تو ابھی فیلال اوکے اوکے مجھے کار کھڑی کرنی ہے کار میں یہاں پر پاک کر رہا تھا واری ڈسکی still آ لکھ وائی اس سے بھی ب 가자 لگ سکتو جنگ کی وجہ آرکڑی دی دا چھا؟ اچھا تکری Sean وائی اسیز نے زیادہا پاک کر چاہ gjort کرو، اسے بھین سنجز کے trouver ویدے بھائی یہ میرا پرانا گھر تھا تو اب میرا گھر نہیں ہے تم اسے رکھ سکتے ہو مطلب یہ بہت زیادہ چھوڑا ہو رہا ہے اس کو ہم بتائیں گے کہ بھائی ٹونی کیا کیا کر سکتا ہے تو اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں بھائی گھر تو مست پر آ رہا ہے جیٹی ایس انڈری آس والی وائبر یہ آپ نے سوچ لوگے جیٹی ایس انڈری آس والی وائبر یہ گائز اس گیم کے اندر کیونکہ گائز جیٹی ایس انڈری آس سے جیٹی ایس انڈری آس کا موڈ ڈالا ہو ہے اس کے اندر کیونکہ یہ گیم پی سی کے لئے ایویل ایویل نہیں ہے ابھی فلان ہم لوگ فڑا وچ سے مست سے کپڑے پہن لیتے ہیں اور ہم نے ایک دو سوٹ ووٹ پہن لیا ہے بلاک کلگا مست تگڑا لگ رہا ہے تو اب بھی ونسینزوں کو وہاں پر واپس ری جوائن کرتے ہیں فڑا وچ سے اوکی یہ گہرات ہیں جہاں پر اپنی ویکلز وغیرہ کھڑی کر سکتے ہیں ہم لوگ تو گائز لیبرٹی سیٹی شوریز بھی بھائی پی سی کے لئے ایویل ایویل نہیں ہے اس کو بھی میں نے بہت مشکل سے ڈاللوڈ کیا اگر آپ لوگ کو وائی سیٹی شوریز اور لیبرٹی سیٹی شوریز کا سیٹ اپ چاہیے اور اس گیم کو آپ لوگ بھی کھلنا چاہتے ہو ڈاللوڈ لنکھ دے دوں گا اور الگ سی ویڈیو اگر آپ لوگ کھاؤ گے تو اس میں الگ سی ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں اگر آپ لگو کو چاہیے تو بھائی کومنٹس بھی ضرور بتا دیں گے آپ لوگ لئے سیٹ اپ نیکس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پین کر دوں گا اگر کسی ایک بننے کا بھی کومنٹ آ گیا تو ضرور پین کر دوں گا بھائی بہت ہی زیادہ مزی کی تھی وائٹ سیٹی شوئیز پتہ نہیں گائز یہ والا گیم کس طریقے کا مدگا ہونے والا ہے اپی فلائل اس ونسینزو کو اس کے گھر پر چھوڑنا ہے جو کہ بہت زیادہ چھوڑا ہو رہا ہے اس کی صرف ہم باتیں اس لئے سن رہا ہے کیونکہ مسٹر لیونی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے ہم لوگ پہلے بھی کام کر چکے تھے ہم لوگ کسی کام سے باہر گئے تھے لیبرٹی سیٹی سے مسٹر لیونی کے لیے ہم لوگ پہلے بھی کام کرتے تھے اور آج بھی کام کریں گے لیکن اس ونسینزو بچے کی ہمیں بات سننی پڑے گی جب تک ہمیں مسٹر لیونی سے کام اپنے کروانے ہیں اور ہمیں ان سے کچھ پیسے بھی چاہیے اس لئے ہم لوگ ان کے کام بھی کریں گے اور ونسینزو کی بات نہیں مانیں گے ڈیڈی تو میرے ڈیڈی ہے نہ نکل اوکے گائز یہ کہہ رہا ہے اب اس کے بھی میں کام کروں گا اندہ سے تو مسٹر لیونی کا کیا بھائی مسٹر لیونی تو نے بولا ہے کہ اب بھی فیلال میں اس کے لیے کام کرنے والا ہوں آپ بھی بڑا وچے نا تھوڑی سی گنز وغیرہ اپنی چیٹ کوٹ وغیرہ ڈال کی گنز لے لیتے ہیں بڑا وچے گنز آرمار جو بھی ریکوائیڈ چیٹس ہیں گائز وہ ڈال لیتے ہیں اس گیم کی چیٹس اگر آپ لوگ کو چاہیے تو وہ بھی بتا دینا گائز اگر آپ لوگ کو زیادہ سی بات ہے سیٹ اپ چاہیے ہوگا گیم کھیلنا ہوگا تو آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتا دینا میں ساتھ ساتھ اس کے چیٹس بھی نیکس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کی چیٹس کی فائل بھی پن کر دوں گا تو اپی فیلال بڑا وچے جال لیتے ہیں چیٹس اس کے بعد اس ویڈ سینجو ہے پوچھتے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے بھائی اپی فیلال میں نے ریکوائیڈ چیٹس ڈال لی ہے ویپنز وغیرہ کی چیٹس ڈال لی ہے اور آرمن کی چیٹس ڈال لی ہے تو فڑا فچ سے کیونکہ یہ جی ٹی اے کا جی ٹی اے کا گیم ہے اور ہر مشن کے اندر بھائی کوئی نہ کوئی پنگا تو ضرور ہو رہتا ہے جی ٹی اے کی پرانی روایت ہے یہ تو اپی فیلال اس ویڈ سینجو کے بچے سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کام ہمارے لیے اس میں نیکس چھوڑا ہے اپی فیلال گائز میری وینسینزو سے بات ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اپی میں نے کوئی ڈیلر ایک ڈیسٹینیشن اس نے ہمیں ڈیسٹینیشن دیا اور اس نے وہاں پر ایک ڈیلر ٹھوڑا ہے بھائی گائز یہ سینجز بھائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ آواز کر رہی ہے تو اس نے وہاں پر ایک ڈیلر چھوڑا ہے میں کوئی اس ٹیکسی آلے سے ٹیکسی چین کے لے کے جاتا ہوں کیونکہ یہ گائز بھائی جوانو بہت زیادہ آواز کر رہی ہے تو مجھے اب لوگ اس سے بسنی ہوں تو اب اس لانگ گائز اس نے مجھے اب ایک ڈیلر کی ریسٹینیشن بتائیے کہ وہ ڈیلر وہاں پر کھڑا گیا اس کو وہاں سے پک کر کے کچھ الگرگ ٹائپ کے گھٹیا سے ڈیلرز ہیں جو ہماری ڈیلرز کو خراب کر کے بھائی اپنا پیسہ اپنی جم میں ڈالیں اور ہمارا پیسہ ہماری ڈیلز وغیرہ بھی خراب کر کے سارا ہے نا سارا پیسہ آپ خود لے کے جا رہے ہیں تو ابھی ہم ڈیلرز کو ہمیں بس کرنا ہے اور فڑا وقت سے چلتے ہیں اپنے ڈیلر کو پک کرنے کے لیے تو گائز ابھی نہ مجھے مسٹر لیونی کے ذات سے یہ مسی بائک مل چکے اور اس مسی بائک کی رائٹ کرتے ہوئے میں فڑا وقت سے مسٹر لیونی کے گھر کے پاس ہی بہت چکا ہوں اور وہیں سے ہی شاید ڈیلر کو اٹھانے تو بھائی پہلے ڈیلر کو ٹھائے دے نا ونسینڈو کے گھر پہ گئے تیر دور بچ میں دور بھائی ونسینڈو کے گھر پہ گیا اور آپ ڈیلر کوئے ہیں ڈیلرز کوئے ہیں ڈیلرز کوئے ہیں ڈیلرز کوئے ہیں تو بھائی صاحب یہ بندہ جو ہے وہ بیمار ہے اور اب اس بندے کو ونسینڈو نے ہمیں اس لیے ہمیں اسی لیے اس کو لینے بھیجاتا کیونکہ یہ بندہ بیمار ہے وہ یہ آج کام پہ نہیں آیا در ڈیلز وغیرہ کرنے کے لیے ہیں تو افیف وڑا وقت سے بھائی اس کو اس کے کام پہ لے کر چلتے ہیں تو بھائیس افی نام لوگ اپنی ڈیلرز کوئے ہیں اور راستے میں بھائی اس نے مجھے بتایا کہ نا بھائی لیونی اس کا جو ہے وہ آبراج ختم ہو چکا ہے ہم لوگ لیونی فیملی کے کام کرتے ہیں لیکن یہاں پر سنٹاکوس فیملی کے جو ڈرک ڈیلرز ہیں وہ یہاں پر ہمارا کام جو ہے وہ مشکل بنا رہے ہیں بہت زیادہ تو اب بھی یہاں پر یہ ڈیلز وغیرہ کر رہا ہے اور اس نے ڈیلز کر لیا اور ہمارا کام یہاں پر تمام ہو گیا اب یہ فڑا وقت سے ہمیں کال آئی ایو انسینڈو کی میرے پاس آجاؤ تاکہ میں تمہیں اور کام دے سکو اور تمہیں بھی پیسو بھی ضرورت ہے اس لیے تمہیں میرے لیے کام ضرور سکنا پڑے گا تو ابھی فڑا وقت سے چلتے ہیں ونسینڈو کے پاس ہم لوگ پہنچنے والے ہیں ونسینڈو کے پاس بھائی صاف بہت ہی گندہ گئے گیا ہمیں اپنی بائٹ سے ترہا گندہ کیسے گئے گیا اس کے گرافکس تو کافی ٹائٹ ہے چیٹی اے تھری کی طرح ایک دب ڈاک میس نہیں ہے اس گیم میں یہ گرافکس کافی صحیح ہیں اس گیم آئیس لوگ آپ لوگوں کو بھی گرافکس کافی تفڑے لگ رہے ہوں گے تو اب بھی فڑا وقت سے چلتے ہیں ونسینڈو کے پاس اس سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی کیا سینہ آگلا کائیس ایک بہت بڑی بیٹ نیوز ہے میری ابھی ونسینڈو سے بات ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جس ڈیلر کو ہم نے لازٹ ٹائم پک کر کے وہاں ڈیلز کروائی تھی بھائی وہ ڈیلر اب مارا جا چکا ہے اور کس نے مارا ہے سینڈاکوس نے چونکہ آپ لیونی طرف پہ بھی ڈیلنگ کر رہے ہیں اور لیونی اس کا کام کو بہت زیادہ مشکل بنا رہے ہیں تو اب بھائی میں جا رہا ہوں انہی سینڈاکوس کو ان کی اوقات دکھانے اور یہ دکھانے جا رہا ہوں کہ بھائی لیونی طرف پہ ڈیل کرنے کی کیا خضا ہوتی ہے اور لیونی اس کے ساتھ آپ لوگوں نے لیا ہے پنگا تو ابھی فڑاوت سے بھائی اس علاقے میں جتنے بھی سینڈاکوس ڈیلر سے بھائی ان سب کو ختم در گئے نا ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں فڑاوت سے تو ابھی یہاں پر سینڈاکوس ڈیل کر رہے ہیں تو یہاں پر اس بندے سے میری فائٹ ہونے والی اس بندے کو تو میں گندہ دوں گا یہ لے فاتم چل سینڈاکوس ڈیلنگ آل آور چینڈاڈ آن بھائی پورے چینڈاڈ آن میں یہ لوگ ڈیلنگ کر رہے ہیں اب ان کو تو میں باتاتا ہوں یہ لوگ اس کو بھی تو مار دیا اور بایٹ پہ بیٹے بیٹے بھائی میں ایک دم اچھے سے شوٹ کروں گا یہ ایک اور ڈیلر ہے جو کہ ہے یہاں پر جو لڑکیوں کو ڈرکت بیچ رہے ہیں اس کو بھی میریٹ اپکا دیا ہے اب ہمارا مشن ہے چکار پہ پاسٹ اور ونسینڈوں کے بعد فڑاوت سے چلتے ہیں واپس کیونکہ بھائی ونسینڈوں نے ہمیں بولایا اور بولایا کہ بھائی فڑاوت سے آجو تو میں اپی میرے لیے بہت ہی زیادہ کام کرنا ہے اتنے سال بعد تم واپس آئے ہو تو اپ فڑاوت سے بھائی کام پہ لگ جو تو گائز اپی میں مسیح اپنی بھائی بھگاتا ہوا فڑاوت سے لیونی کے پاس آچکا ہوں اور اپنی بھائی کو یہاں پر فاتھ کر دیتا ہوں بڑاوت ہے کیونکہ گائز آپ لوگوں نے اگر جیڈے گیمز ضرور کھیلے ہوں گے بھائی اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بائک سوگرہ جو ہیں وہ اگر آپ پاک کر دو اور گھر کے اندر چلے ہو تو بائک بہار سے گائب ہوئی ہوتی ہے اس لیے میں سائیڈ پر پاک کروں اور فڑاوت سے ونسینڈوں سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اب آگے کیا کرنا ہے تو ابھی رفلال گائز میری ونسینڈوں سے بات ہو چکی اور ونسینڈوں کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم لوگا ایک پرانا بندہ پتہ نہیں اس کا جیڈی ہو گئی جیڈی نام لیا تھا اس نے جیڈی نام کا بندہ ہے جو پہلے ہمارے تھا کام کرتا تھا اور اب اس کو ٹونی جانتا ہے کیونکہ ٹونی پہلے لیونی کیلئے کام کر چکا تھا کسی کام سے لیبرٹی سیٹی سے لیبرٹی سیٹی اس نے چھوڑ دیا تھا تو وہ جیڈی کو جانتا ہے تو اپی جیڈی ہمارے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو وہ سینڈاکو کو چینڈاٹون سے مینز لیبرٹی سیٹی سے ویک آؤٹ کرنے کے لیے ہماری مدد کرے گا تو اپی فڑو باتے چلتے ہیں جیڈی کو پک کرنے کے لیے اور وہ سارے سینڈاکو کے ڈیلرز کو یہاں سے نکالنے میں ہماری بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے اور لیونی فیملی کا ایک میمبر بھی بننا چاہتا ہے تو فڑو بات سے ہم نے پہنچ چکے ہیں یہاں پر لیڈ برائی ڈسٹریکٹ تو فڑو بات سے ایمنیشن شاپ کے اندر جاتے ہیں ہاں میں نے کہا رہی نہیں کیا یہ مجھے ایمنیشن شاپ پہ بھیج رہے ہیں میرے پاس تو پوری پوری ملیٹری گھڑیوے بھائی گھنس کی کیا ہو گیا میں اوکے بھائی ایک ہی بیپل لگیوے تم بول لو اے ایڈی سے میں وہ کروں نہیں بھائی مجھے نہیں خرید نہیں بھائی مجھے نہیں خرید نہیں بھائی میں نے خرید لی ارے بھائی میں نے خرید لی یہ دیکھو کتنی مندوب سے میرے پاس پاگل ہو گا کیا اوکے مائکرو ایس ایم جی آؤٹ او سٹاک لو مجھے وہ خرید نہیں دی وہ آؤٹ او سٹاک ہے لیکن میں پاکتنے ڈالرز بھی تو نہیں ہے خرید ہوں گا کیسے اوکے چلو یہی خرید لیتے ہیں بھائی لیکن اب بھی میری باقی ویپنز تو نہیں جائیں گی نا اوکے میری باقی ویپنز تو نہیں گئی ہیں تو اب بھی فڑا وط سے ہم لوگ چلتے ہیں اس بندے کے پاس میری بائیٹ تو کوئی چھوڑی نہیں کر کے لے گیا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ زکان کے اندر جو بائیٹ چھوڑی ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگ جڑے گیور ہو تو آپ لوگ کو یہ تو بات پتا ہوگی فڑا وط سے یہاں سے ایک متسی جم مارتے ہیں اوکے 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 ہم لوگ نکل چکے ہیں یہاں پہ اندر یہاں پر کرسکشن کا کام چل رہا ہے شاید سے کوئی اوکے یہاں پر بھائی دو گارڈز انہوں نے کھڑے گئے ہیں یہ بھی گیا اوکے مجھے اسی روٹ کے طرف فالو کرتے ہیں اندر جانے ہیں اور شاید سے یہاں پر کافی زیادہ بند ہونے والے ہیں اوکے یہاں پر ایک بندہ تھا اس کو میں ٹپ کانے والا ہو ری لوڈ ہو جائے گن اوکے یہاں پر ری لوڈ ہو چکی ہے گن اور فڑا وط سے آگے کی طرف چلتے ہیں آگے کی طرف میں تو بہت بندے ہونے والے ہیں یہاں پر تھوڑا سا گونگ کر اس کو فائر مارتے ہیں ٹیک آل دا سیل فونس ٹیک دا سیل فونس ایس پروف تیڈیو ایب ڈن دا جوب اوکے کیس ابھی فون رنگ ہوا تھا ٹونی oh you just gave me some great stuff footage جیڈی you saw it you are filming بھئی جیڈی کہاں پر ہے ویڈی چھپکے ہمیں دیکھ رہا تھا i can wait till we are on the same don't get too excited you still owe me take that سنڈاکو چمسکار as a deposit just re-spray it so no one requires i will take off his body تو چھپائی جیڈی کہاں پر چھپکے بیٹھا ہوئے مجھے جیڈی سے مل لہا ہے تو ابھی فڑا وط سے انہوں نے بولا ہے کہ اس نے بولا ہے کہ سنڈاکو کی اس بندے کی کارڈ لے کے شلے جاؤ اور پہ انسپرے پر اس کی کارڈ لگا دینا لیکن میں نے جو فائر کری تھی اس کی وجہ سے اس کارڈی کا آگی کا ٹائر بنچر ہو چکا ہے اوہ بھائی یہاں پر جگہ تو کھلی ہوئے پر یہ کار چڑھنے میں تھوڑا تکت ہو رہی ہے چڑھ گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوہ کے ہیں بھائی صاحب آگی والے ٹائر دونوں بنچر تھے اس کے میں نے جو فائر کری تھی اس کی وجہ سے کافی ڈیمیج ہو چکی ہے لیکن اس کو پین سپری میں فڑاوت سے لے کے چلتے ہیں بھائی میرے تو سوڑ ڈالر میں ایسی ہزار گانی ہے کھڑی کر دوں ہوں تمہارے آگئے پیچھے شورم منا ہوا اس سے نئی گاڑی تمہیں لادوں گا تو ابھی فیلال اس نے مجھے یہ وہ تو دے دی یہ کار بول رہا ہے یہ کار چلاؤ تو ابھی فڑاوت سے کار کو ہم لوگ چلاتے ہوئے چلتے ہیں ونسینزو کے پاس فڑاوت سے ابھی نہ کہا میں فڑاوت سے گاڑی مرسی بھگاتا ہوا یہاں پر ونسینزو کی گھر پر لیا آیا کوئی زہاں پر ایک تو ہر گاڑی نے بہت زیادہ دیز بھاگتی ہے اس کی گاڑی یڑا ہو اور میں فڑاوت سے اپنی گاڑی یہاں پر بات کر دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگ کو بتائیں گاڑی غائب ہو جاتی بھائی پہاڑ سے تو فڑاوت سے ونسینزو سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی کیا سین ہے تو یار اپی میری ونسینزو سے بات ہو چکی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کچھ بندیں ہماری یونی فیملی کے جو کے لیے اس کے لیے کام کرتے ہیں بھائی وہ پھس گئے ہیں ایک بڑے ٹریک میں جو کہ پولیس نے ان کے لیے لگایا تھا تو اپی فڑاوت سے ان کو بچانے کے لیے میں یہاں پر پہوٹ چکا ہوں اور یہاں پر پولیس کی بھائی سوائٹ کار کھڑی بھی ہے اپی فڑاوت سے ان لوگوں کو مجھے یہاں پر ٹپکانا ہوگا کیونکہ کیونکہ یہاں پر یہ لوگ جو ہیں بھائی مرنے والے ہیں ان سب کو میٹ اپ کانے والا ہوں ابھی جو جو بھائی ہے ان سب کو میٹ اپ کار دیتا ہوں اوکی گیٹ ای فور سیٹر کار یہاں سے پولیس کی کار ہی پکڑ لیتے کیونکہ پولیس کی کار بھی فور سیٹر ہی ہوتی ہے چلو بھائی فڑاوت سے فور سیٹر کار کے اندر تم سب بیٹھ سکتے ہو اور ہم سے بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو جلدی بیٹھو ایک ایک کر کے بیٹھنے میں چھوانے مارو ہوں چلتی بیٹھو چلتی آگے بیٹھ جو جہاں نہیں ہے تو چلو راستہ کھولو 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 راستہ کھولو بھائی راستہ کھولو اوکی 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 یہاں سے پولیس ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے فڑاوت سے چلتے ہیں پی اینس پری پہ اور وہاں سے اپنی گار کو کلر کروا دیتے ہیں لیکن یہ تو پولیس کی کار ہے تو کلر نہیں ہوگی بھائیظ صاحب یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں گئیز اب بھی نہ میں بی اینس پری پہ بچتا بچ آتا لے کر آ چکا ہوں اپنی کار اوکی بھائیظ صاحب اس سے بانچھر کر دی کار جل دی پی اینس پری میں پی اینس پری میں اپنی کار 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 و سالو آئی ڈس جن اوڈ بھائی سا بھائیظ صاحب یہ بول رہا ہے میں اس گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا کئیز میں نے بولا تھا نہیں پولیس کی کار ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے والا تو فرابت سے ابھی مجھے کوئی جگار سوچ نہیں پڑے گی اس کو بھگاتے پولیس کو مجھے ہٹانا پڑے گا بھائی کیونکہ نہ دیئے میرا دماغ خراب کر دیں گی تو گائز فائنلی ہم نے وہ کی چار کار کے چار روٹائر جو ہیں وہ بسٹ ہو چکے ہیں اور فرابت تھے ہم لوگوں نے پی پولیس سے بچ لیا تھا پہاڑوں میں بھگاتے ہوئے میں لے کر آ چکا ہوں ونسینزو کے گھر پر لوگ کو واپسی اور یہ کتنے ڈرپ ہو گئے بھائی تین مندے گئے پولیس نے گھر لیا بھگاتے ہوئے آجاتے ہیں یہاں پر یہ میرا مشن پاسٹ چکا ہے اور فرابت سے ہم لوگ پولیس کی کار کو پیچھے کہیں ڈال دیتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو فرابتے دوڑو بھائی جالی کو پیچھے کہیں ڈال دیتے ہیں اس کار کو ہم لوگ چلو 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 کو اس لیے وہ چکاہ تو ابھی بھائی جاں گے کا ہم رہا ہوں ہے اور ہمیں نئی زندگی مل جائے گی تو ابھی فری حفظ سے بھائی سے چلتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کام کرنا ہے کیونکہ کاری ایک بھائی آنی فیمیلی کا وبندہ ہے اور اس کو مسٹر لیونی لیونی نے ہمارے پر مسلط کر دی ہے کہ تمہیں اس کی بات ماننی پڑے ہی ونہیں تم آود آف دا لیونی فیملی ہو تو ابھی یہاں سے یہاں پر شاید فون رنگ ہو رہا ہے پتہ نہیں شاید سے میرا ہے تو فڈا بچ سے ونسنزو کے پاس چلتے ہیں اور ونسنزو سے بات کرتے ہیں اور آپ پاکی مسائل سنٹا کو فیملیز کے سلجاتے ہیں کائز میری ابھی ونسنزو سے بات ہو چکی اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری کار اٹھا گی نہ نہیں ہے ایک دیسٹینیشن دی ہے اس نے بھائی لوکیشن دی ہے وہاں سے ہمیں اس کی کار اٹھا گی لانی ہے اس کے ڈرائیور ہے یہ ٹونی نے اس کو بولا بھائی میں تیرا ڈرائیور تو نہیں ہوں بھائی کہ کیوں اٹھا گی لاؤ تو بولتا ہے مجھے کچھ گنڈے بھائی میرے پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو مجھے خطرہ ہے اور تمہیں خطرہ نہیں ہے میں تمہیں دیکھ لوں گا تو تم ابھی فڈا بچ سے جاؤ اور میری کار اٹھا گی لاؤ بھائی تو پیسے بھی ضرورت ہے تو اس لئے ہم لوگ کو اس کے لئے کام کرنا پڑے گا اور مسٹر لیونی صاحب نے بھی بولا کہ ہم اس کے لئے کام کریں گے بھائی ہیڈ آرڈرز تو بھائی مسٹر لیونی صاحب تو بھی مارکٹ ہے شورٹ ہوئے میں لیکن اس ونسیندو کے کام ہمیں کرنے پڑیں گے اور جیڈی نام کا ایک نیو بندہ بھائی ٹاؤن کے اندر آ چکا ہے بھائی ونسیندو کی کار تو چیک کرو مزی کار ہے ایک دم اسپورٹس کار اس نے یہاں پر کھڑی رکھی ہے اور اس کار کو ہمیں نکال کے بھائی ونسیندو کے پاس لکھے جانا ہے بھائی یہ پولیس کیوں آگئی ہم نے چوری ہو رہی تو نہیں کر رہے بھائی اس میں ڈرگ سرکس نہیں ہے یوں لوٹ اکافت دون ڈیلیوری پر اوہ بھائی اس کار کے اندر شاید سے ڈرگ سے میرے خلق سے ورنہ کار تو ہم لوگ نارملی ایسے چھوڑی کرتے ہیں لیکن پولیس آتی نہیں ہے اس کار کو میں نے پورا ٹکوا دیا اگر میں نے اس کا انجن خراب کیا ہوا نا تو اس کے بعد ونسیندو وہیں چھوڑے گا تو ابھی فرنوگت سے ونسیندو کو اس کی کار یہ ڈیلیور کرنے چلتے ہیں اور اس سے بھائی پیسے پکڑتے ہیں پھر ڈرائیوری بھائی پہنچ بھی ہیں ہم لوگ یہ بلیک مافیا سوپ والے بندے بھائی کیا کر رہے ہیں بہت خطرنا کے گاہ اس یہاں پر تو اپی کے راج کے بار ہم نے کھڑی لائکی کر دی ہے اس کی کار اس کے بعد بھائی سے ہمیں مروانی کوش کری اس کو اب بتاتے ہیں اس نے ہمیں پورا پورا بھائی ٹراب پورا پورا وہاں پر ٹرائپ لگایا تھا ہمارے لئے اس کو پتا تھا گاڑی کے اندر کچھ نہ کچھ خطرہ ہے اس لئے اس نے ہمیں میجا تھا خود نہیں گیا تھا گاڑی کو لینے کے لئے کہ آپ پھر ہیں اور اس کا آگے ایک خاص بات ہے جس کی بھی وجہ سے یہ پولیس آئی ہے اس کے بچے یا تو یہ ریئر کار ہے یا تو یہ چھوری کی ہے یا تو اس کے اندررکس آھ رہا ہوں گے صاعر پرکہ ایسا کو یہ دورت ہے مانگ آپ کو اپنی چلیش کرتے ہیں ہے کیسی تونی نے دورت کر دیا تیچ ونسنسو نیو تو میسی آراند ویڈیو آگین کرش اس کار اوکیی جب آپ اس چیز کا بدلہ لیں گے چیز میں اس نے ہمیں ٹریک کے اندر پسایا ہے اب بھی پولیس کی ٹریک کے اندر پسایا تھا آپ دیکھو میں روہار پی جی نگال گے اس کا کاڑی اسی اڑاؤں گا کہ زندگی بر یاد رکھے گا یہ میں نے نکالی اور اس کے اوپر ہاتھ پیجی مار دی ہے اوکی آپ نے کرشتا ہی کیا ہم نے غلطی کر دی تھی کار کو ہمیں کرشر کے پاس لے جانا تھا کرش کرنے کے لئے لیکن میں نے اس کو رپجی سے اڑا دیا تھا تو اب بھی فڑاوت سے بھائی سامنے کرشر اور فڑاوت سے اس کار کو کرش کر دیتے ہیں ہم لوگ اس کرشر کے ذریعہ تو فڑاوت سے یہاں پر کر لیتے ہیں پارک اور یہاں سے کار سے ہم لوگ نکل جاتے ہیں یہاں سے کرشر کا جو مینگنٹ ہے وہ کار کو اوپر کی طرف لفٹ کر لے گا اور وہ ڈال دکھا اپنے کرشش سپائٹس کے اندر اور یہ دیکھو گائز اب یہاں پر کار کا ڈببہ بنتے ہوئے گا یہ کار گئی کرشر کے اندر چھوڑ دے بھائی ایسے ہرامنا ہم سے کیوں لے کے جا رہا ہے یہاں پر ایسے کرشر کے اندر ڈال دیا اور یہاں کہیں سے اب نکل کے آئی گی وہ کار بلکل ڈببہ بن کے شاید سے یہاں سے یا وہاں سے کرش ہوتے ہو کار آئی گی جنک ویلیو ون ہنڈٹو ڈالر اوکی تو یہاں پر ہم لوگ کو ایک سو دو ڈالر مل گیا اس کی کار کرش کرنے کے لیے ہیں ووٹ اب شاید سفر انسیندو کا ہمیں کام نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ بھائی اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے ہمیں پولیس کے ٹرائپ کے اندر اس نے وہاں پر جان پوس کے بھی جا تھا کہ اس کی بھی کار وہاں سے نکل جائے اور پولیس ہمیں بھی پکڑ لیں اس کی ہمارے لیے جان کے لیے کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہ بس اپنی کار چاہتا تھا ہم مرے یعنی کچھ بھی ہمارے ساتھ بھائی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی تو اپی فڑا وقت سے ہم لوگ جیڈی کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی کیا سین ہے وہاں پر جیڈی کا تو گائیز جیڈی جیڈی نے مجھے کال کر کے اپنے کلاب ہاؤس پر ملائے تھا اور میں فڑا وقت سے یہاں پر کلاب ہاؤس کے بیک سیٹ میں بہت چکا ہوں یہ بھائی فائر ایکزٹ کا دور اور یہاں سے انٹر ہوگے بھائی یہ فرنٹ دور سے انٹر ہوگے جیڈی صاحب سے بات کرتے ہیں فڑا وقت سے پوچھتے ہیں بھائی کیا کیا سین ہے آپ کا بھی آپ جلدی سے اپنے کام بتاؤ قائز ابھی میری میسٹر جیڈی سے بات ہوئی تو بولا یہ جو لیونی سوٹ تم نے پہنا ہوئے نا پہلے اس کو چینج کر کراؤ تو ابھی مجھے اپنا لیونی سوٹ چینج کر کے کیجول گلورٹس پہننے پڑیں گے تاکہ تو ابھی مجھے یہاں پر اپنا لیونی سوٹ اتارنا پڑے گا اور کیجول سوٹس پہننے پڑیں گے کیونکہ چیڈی چاہتا ہے کہ بھائی میں لیونی کے سوٹ میں نا پھر ہو یا ایک تو یہ ویدر بار بار خراب اس کو صحیح کرنا پڑتا ہے بھائی میں نے اپنے کپڑے وغیرہ چینج کر لی ہے اب میں لیونی سوٹ میں نے لیونی سوٹ نہیں پہننے رکھا ہے اب جیڈی میرے سے بات کرے گا اور میرے ساتھ پہوپریٹ بھی کرے گا تو گائز یہاں پر جیڈی میں جیسی سوٹ پہنن کر رہا ہے جیڈی پڑھوٹ سب نے کپڑ سے باہر آ چکا ہے اور اس نے مجھے وین میں بیٹھنے کا بھولا ہے اور کچھ بتایا نہیں ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے کلیک جیڈیز بانی فرومیس ہوکرز بی کوئی دیرہ شیپ فینشید اٹھونٹیٹو فور فائف اوکی تو ایل باہر آ چکا ہے جیڈیو کپ چلاتا ہے اس کے اندر بیسیکلی جو گرز کام کرتی ہیں بھائی وہ گلز ان گلز سے پیسہ کٹا کرنا ہے جیڈی کو ہے اور ریٹ شائع پہ جو ایٹ لکھا رہا ہے وہ اور ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ میں ہمیں ڈیس کی گلس ملیں گی جن سے ہمیں پیسہ کلک کرنے اور ٹائمار بھائی بہت 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 کم ہے ٹائم بہت کم ہے اور خوڑا بچ سے ہم نے پیسے کلک کر لیتے ہیں ٹوٹل فائٹ تھرٹی ڈالرز ہمیں کلک کرنے ہیں اوکے رائٹ سیٹ پہ لکھا رہا ہے آپ فور فورٹی ڈالرز کلک کرنے ہی ڈالرز ہمیں کلک میرے نے کیل دڑھا ہے کہ میں بھی کن ہے یار تمیزی کر رہا ہے بھائی اس بندے کو مارنا ہے اور اس کا منی لینا ہے تو اتر کے منی لینا ہے نا اوکے منی تو نے لیا اس کا کیونکہ جو کہ اس نے لڑکی سے چھوڑایا تھا تو ابھی فروابت سے بھائی جو کہ ہمیں پیسے دینے والی ہیں سٹاپ نیر دے گل اوکی چلتی جلدی چلتی ٹائم نہیں ٹائم نہیں ٹائم نہیں ہے کائز اپی میں نے بھائی جیڈی کا سارا پیسہ ان لڑکیوں سے جمل کر لیا اور کچھ گنڈے بھی آئے تھا بھائی ان سے پیسے شننے کے لیے ان کو بھی سب کو بھائی ٹپکا دیا ہے تو ابھی فیلال فراوت سے میں واپس جیڈی اس کے کلپ خوچ چکا ہوں اور جیڈی کو اس کے میں نے کلپ واپس چھوڑ دیا اور یہ فالتو ہی بول رہا ہے بھائی تو فراوت سے دوبارہ جیڈی کے پاس چلتے ہیں جیڈی نامے دوبارہ سے بلایا تھا دون امی سکسٹی سیکنڈز تو ابھی گائز میری جیڈی سے بات ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں پر سیلوٹر و لیونی کیا کر رہا ہے بھائی وہ جیڈی اس کے کلپ میں تھا تو ماف پولیس والے جو ہیں وہ سیلوٹر و لیونی کو آریرس کرنے کے لیے ہمارے پیچھے آ رہے ہیں اور ابھی سیلوٹر و لیونی کو اس کی گھر پہ ہمیں سیفلی چھوڑنا ہے یہ لیونی فیملی کی خاص کار ہوتی ہے بلاک کلر کی مافیا پیار رہی ہے تو اس مافیا مسٹر لیونی کو پکڑنے کے لیے بھائی پوری پولیس آئی بھی ہے ہمیں اسے چپ چپ چھوڑنا ہے پولیس آ رہا ہے بھی پیچھے اتنا کوئی خطرہ نہیں ہے ہم لوگ یہاں پر ایزیلی پوچھ چکے ہیں خطرہ ہے خطرہ ہے جب ٹونی بھائی یہاں پر ہے تو ڈڑنے کی کیا بات ہے مسٹر لیونی کو سیفلی لے کر آ چکے ہیں اس کے کھر پر بھائی کافی مس گھر ہے اس کا یہاں پر اوکے بھائی مسٹر لیونی نے ہماری تعریف کی ہے اور مسٹر لیونی فنچنجا اسے تکنے کے لیے ٹایم ای کھوڈ فلو ایک یو کیمی ایک کل سم تیم اوکے تو گائی یہاں پر مسٹر لیونی نے بولا ہے کہ ونسنزو تمہارا ٹائم بار بات کر رہا ہے اور مسٹر لیونی نے بولا کہ ونسنزو تمہارا ٹائم بار بات کر رہا ہے اور وہ جوہنا بھائی تمہارا بلکل بھی قطر نہیں کرتا اور تمہیں بالکل بھی صحیح سے ٹریٹ نہیں کرتا تم مجھے کال کرنا ہے اگر تمہیں کام کی ضرورت ہے تو بھائی اس کے بھی کام ہم لوگ ضرور سے کریں گے ابھی فلال بھائی ہم لوگ چلتے ہیں جیڈی کے پاس واپس سے کیونکہ جیڈی کے کام ہم لوگ وہ بہت زیادہ کرنے پڑھیں گے کیونکہ بھائی اس کا پہلے ہمارے پاس پونہ نایا جاتا لگتا ہے اس کے بات ہم لوگ پہلے سنیں گے اور اس کے پاس ہم لوگ پہلے شنیں گے پائد ہوئے ہماری موم کو بھی فون آ چکا ہے انہوں نے ہمیں بہت ٹاٹا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ رب بھائی ہٹ جاؤ آگے سے اور یہ بھی کہا ہے کہ بھائی تو کب سے ٹاون میں واپس آ چکے ہو لیکن تو ابھی تک اسے ملنے نہیں آئے ہو تو فڈاوت سے میرے گا میں ملنے آئے ہو جو سی ریٹر میں دیکھ پا رہے ہو سی پوائنٹ جو دیکھ پا رہے ہو اس کی موم کا پھر ہے پتہ نہیں اس کی موم کا نام سی سے شاید سے کیا آئے گا لیکن ابھی فلال میں پہنچ چکا ہوں گلاپ پہ اور فڈاوت سے بھائی ونسینزو سے وہ سوئی ونسینزو بات کر رہا ہوں فڈاوت سے جیڈی سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے کیا سین تو گائز میری یہاں پر جیڈی سے بات ہو چکی اور وہ کہہ رہا ہے کہ سنگاکوز یہاں پر میرا بھی دماغ خراب کر رہے ہیں جیسے انہوں نے ونسینزو بات کیا تھا اور وہ یونی فیملی کے بہت بڑے دشمن ہیں کیونکہ جیڈی بھی یونی فیملی سے ہی تعلق رکھتا اور ان کے لیے کام کرتا ہے تو اس نے ہمیں یہاں پر کوئی پلیس جگہ تھی اس کو چیک آؤٹ کرنے کا بولا تھا تو اب بھی یہاں پر ہم لوگ اپنی مافیا کر لے کے ایک دم پہنچ چکے ہیں اس کی باتائی بھی لوکیشن پر اور یہاں پر دو باڈی کارٹس کڑے ہیں بہار بھائی اور یہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بھائی سنڈاکوز آ رہے ہیں یہاں پر ہماری طرف ہمیں مارنے کے لیے ہیں تو اپی فڑاوت سے ہم لوگ اپنی مافیا کر لے کے چلتے ہیں فڑاوت سے ان سنڈاکو لوگوں کو مارنے کے لیے ہیں ابھی یہاں پر ہمیں گارڈ بھی بٹھا لیتے ہیں آج ہو بھائی گارڈز والے میں اپنی فیلال اپی فڑاوت سے بائک لے کے چلتا ہوں گے کہ گائز بائک کے اندر ہے نا زیادہ سانی ہوتی ہے گونز کو بارنے میں لیکن وہ بائک والا تو کافی آگے نکل چکا ہے دوسری بائک والا آگے تھنکیو بائی ابھی مجھے بائک کی ضرورت ہے تو پڑاوت سے اتر جاؤ گائز وہ کار جو ہے سنڈاکو سکی وہ یہاں پہ پہنچنی نہیں چاہیے اس سے پہلے مجھے ان کو اڑھانے تو ابھی فیلال وہ آن دا وے ہے اور یہاں پہ پہنچنے والی ہے اس کو موڑا دیتا ہوں ہی پری وہ یہاں پہ پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے یہ وندہ کام آگ رہا ہے بھائی تو کہاں دیوار میں پہل رہا ہے یہ لے مارت یہ لے مارت ہو بھی مور سنڈاکو سار آر آن دا وے سٹاپ دن اوکے یہاں پر گائز اور سنڈاکو آرہے اس جگہ پر ان سے ڈاکو سکو تمہیں باتاتا ہوں گے بھائی اصل نام ہے کہ سٹاپ تو ابھی وہ سنڈاکو سوہاں پر پہنچنے میں چاہیے میں ان کو سٹاپ کر دیتا ہوں یہی پری جیسے ہی کہ وہ پہنچیں گے اوکے انہوں نے مجھے بھی گرا دیا ابھی ابھی فیلال مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا کیونکہ نوہ سے زیادہ پھڑا ہونے والا ہے اوکے 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 اس کو گراو 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 وہ پلینٹی تھا بھائی تا کسینو اوکے اوکے بھا 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 اوکے یہاں پر سنڈاکو کے بندے پہنچنے والے اور مجھے یہیں پر یہ پر دینی پڑے گی کہ میں بائک پہ اور فردہ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ اگر میں فردہ آگے گیا تو یہاں پر بہت ہی بڑا مسئلہ بن جائے گا ان کی گار کا سامنے سے تو آنے والی ہے تو میں اس کو یہی سے ہی ایکسپلوٹ کر دوں ہوں جیسی ہو انٹر ہوگی گائز ابھی اپنی ارپی جی لے کے میں یہی پر ہی بیٹھا ہوں جیسی گائز وہ لوگ انٹر ہوں گے نا ان کو یہی سے پھاڑ دوں گا ان کی گار گائز یہاں پر ان کی گائز گار میں نے ایسی کے ایسی پھاڑ دی ہے جو کہ آخر میں دیتا سنڈاکوس have rigged a huge truck bomb they are going to take out the casino in one go اوکی گائز ایک اور ٹرک جو ہے وہ یہاں پر آنے والا ہے کسینو کی طرف جس کو ہم لوگ کو آر پی جی سے وڑا دینا ہے گائز میں نے آر پی جی کا فیصلہ اس لیے کیا کیا کہ آر پی جی ون شاٹ میں اس ٹرک کا ستیہ ناس کر دے گی اس لیے اس ٹرک کو اڑانے کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہو چکا ہوں جیسے ہی میپ میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹرک کہاں پر ہے جیسے ہی میں اس ٹرک کو اڑاؤں گا بھئی یہ مشن پاس ہونا چاہیے یہ آئی ٹرک اور یہ میں نے مار دیا ار پی جی اور ٹرک پورا پلاسٹ ہو چکا ہے اور وہ فڑاوت سے پھٹ چکا ہے اور ہمارا مشن ہو چکا ہے بھئی پاس فڑاوت سے جیڈی کے پاس ایک دم پھر سے چلتے ہیں تو اب بھی قائز فلال میری جیڈی سے پاتھ ہو بھائی ایک کسینو ہے اور کسینو پلس کلپ کی ایک جگہ ہے وہاں پر ہمیں کسی ویکل میں بوم لگا کے اس ویکل کو وہاں پر چھوڑ دینا ہے اور اس کسینو اور کلپ جو ایک ساتھ بنایا ہے اس کو بلاسٹ کر دینا ہے تو اپی وڑاوت سے چلتے ہیں بھائی اپنی اس مافیا کار میں بوم لگوانے کے لیے جس کو ہم پھر پاک کرنے والے ہیں آؤٹسائیڈ آف ڈیٹ کسینو اس کے بعد ہو جائے یہ بلاسٹ اور ہمارا کام بلکل آسانی سے ایک دب پرفیکٹ ہی ہو جائے گا تو اپی وڑاوت سے چلتے ہیں بوم کی شاپ پر جہاں پر ہم لوگ اس کار میں لگوانا ہے بوم ہم لوگ پہت چکے ہیں گائز یہاں پر بلکل نیری یہاں سے گراج کی طرح سے ہم نے اوپر لیا اور وہ جو پیچھے کی سائٹ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو اس میں اس پہ اندر جائے گے ہم لوگ کو معاملہ پانا ہے اپنی کار کے اندر تو اپی وڑاوت سے میرا گراج میں اپنی کار پاک کر دی ہے اور وہ کر دیں گے بوم فٹ میری کار کے اندر اوکی گائز مجھے کار کی ڈیمیج بھی نہیں کرانی ہے کیونکہ اگر میں نے کار کی ڈیمیج کرائی تو بھائی شاید بوم بلاسٹ ہو سکتا ہے تو اس لئے میں بلکل ایزیلی کار کو پیچھے ریورس میں لے کے چلایا ہوں گا اور ایک دن میں بلکل اس کو سٹریٹ کر کے اس ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاؤں گا جہاں پر مجھے اس کار کو پارک کرنے کو بولا ہے وہ شاید سے کسی کپ کے پاس کی جگہ ہے تو وہاں پر ہم لوگ ایزیلی اس کار کو پارک کر سکتے ہیں کیونکہ ایسی بہت سی لیکچری تگلی تگلی کارز سپیڈ ریسرس کی کارز وہاں پر آتی رہتی ہوں گی تو اپی شاید سے ہمیں اوکی بھائی یہ سنڈاکوس یہاں پر کیا کر رہے اوہی ساک یہ مجھے گاڑی یہاں پر پارک کرنے نہیں دے رہے اپنی پر لوگوں میں نے اڑا دیا اور یہاں پر میں ایزیلی اپنی کاتفات کر دوں گا اوکی 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 پڑاوٹ سے یہاں سے بھاگ سکتے ہیں لوگ بھاگ جو بھاگ جو بھاگ جو پورا کسینو ہم نے تباہ کر دیا ہے اور بھائی سنڈاکوں کے بندہ بھاگ رہا ہے جس میں جس کے پورے کپڑا ہوئے آئے لگ سکی ہے بھائی اور یہاں پر ہمارا مشن ہوتا ہے پاسٹ تو بھائی چیری کی تو ہم نے سارے کام کر دی ہے باقی ہماری موم نے ہمیں کال کری تھی تو موم کے پاس جائیں گے بڑا بچ سے لیکن گائز آج کے لیے بسیتا ہی آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ گیمپلے ویڈیو تو ضرور اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا باقی یہ بندے میرے پیچھا پڑا چکے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا بیل آئیکن ضرور دبا دینا ویڈیو کو زیادہ شیئر کر دو ویڈیو کو زیادہ کومنٹ کر دو تو ملتا ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تڑا بائی بائی سی یو گائز لیٹر